پاکستان ترے کے انصاف کے رہنمائے اسلام آباد میں سکریم کورٹ کے باہر گفتگو کر رہے ہیں روز قوم سے جھوٹ بولا جاتا ہے حکومتی وزراء آکے اپنی وزارتوں کو تعلے لگا کے جہاں سے تین ہفتے ہو گئے ہیں مہینہ ہونے کو آیا ہے کسی وزارت میں کوئی سمری موو نہیں ہو رہی کوئی کام نہیں ہو رہا یہاں پہ آکے جھوٹ بولا جاتا ہے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے میرا صرف ایک سوال ہے میاں نواز شریف صاحب سے میاں صاحب آپ پاکستان میں فیتے کاٹنے کا کاروبار بند کریں میاں صاحب آپ پاکستان میں ادھر ادھر بھاگ دور بند کریں آپ سپریم کورٹ میں جس طرح کالا کورٹ پہن کے گلانی صاحب کے خلاف آئے تھے اسی طرح کالا کورٹ پہن کے آئیں اور اگر واقعی آپ کے پاس منی ٹریل ہے تو یہ سارا جو آپ کہہیں سازش ہے آپ کہہیں جھوٹ کا پلندہ ہے کوئی آپ کی وزارت میں سے کہتا ہے کہ یہ سارا جو ہے ردی کی ٹوکری کا سامان ہے آپ آکے یہاں پہ منی ٹریل دے جائیں بجائے اس کے کہ آپ نے کچھ لوگ میڈیا میں آپ کے اشارے سے چھوڑے ہوئے ہیں جن کو نہ اخلاق کی کوئی قدر ہے نہ اخلاقی اقدار کی نہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا اخلاق کیاپ سے کوئی تعلق ہے ان کے سامنے خدا اللہ نہیں ان کے سامنے خدا نواز شریف ہے ان کے سامنے ان کا دین اسلام نہیں ان کی وزارت ہے ان کے سامنے آخرت نہیں صرف اپنی جیبے بھرنا ہے ان کا میرا یہ میسج ہے بجائے اس کے کہ آپ قوم کو گمراہ کریں اور یہاں پہ آکے آپ اخلاقیات کی درجیاں اڑائیں اور یہاں پہ آپ لوگوں کے خلاف غلط گفتگو کریں آپ اندر جا کے منی ٹریل دیں اگر حمد ہے تو میع صاحب خود آ کے پیچ کریں اور قوم کو بتائیں اور وزارت عظمہ کو بھی بتائیں کہ حضور یہ ہیں وزرائے قوم سولہ مہینے سے تھک تھک کے چور ہو گئی ہے کب میع صاحب بتائیں گے کہ حضور کہاں ہیں وزرائے اور آج آپ ایک اور ہنڈیا پکانے آگئے ہیں ایک اور جھوٹ لانے آگئے ہیں کیا قطری خط کے بعد قطری ٹو آگیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قوم جو ہے قوم کا دماغ کام نہیں کرتا آپ قوم کو گمراہ سمجھتے ہیں آپ قوم کو کم عقل سمجھتے ہیں جو آپ یہ کر رہے ہیں میں دوارہ یہ کہوں گا میع صاحب اگر واقعی آپ سچے ہیں آپ منی ڈریل لاکے رکھ دیں اور آپ قوم کو اعتماد ملیں اور اس کے بعد ایک اور چیز آج تحریک انصاف اور عمران خان ہم نے جو کر دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا ملک کے سب سے طاقتور آدمی کو سب سے طاقتور ایوان کے سامنے ہم نے سرنگو کیا ہے ہم ان کو کھینچ کے لائے ہیں اعتصاب کیلئے میع نواز شریف صاحب آپ آئے نہیں آپ لائے گئے ہیں آج کے بعد اگر کوئی کرپشن کرے گا آج کے بعد اگر کوئی منسٹر کرپشن کرے گا آج کے بعد اگر کوئی بیروکریٹ کرپشن کرے گا آج کے بعد اگر پاکستان میں کوئی چھوٹا یا بڑا افسر سیاست دان جج یا جرنیل کرپشن کرے گا اس کو پتہ ہوگا اگر عمران خان نواز شریف کو سپریم کورٹ کے سامنے لا سکتا ہے اعتصاب کیلئے تو میں بھی پیش ہو سکتا ہوں انشاءاللہ اس کیس کے بعد پاکستان ایک بدلہ ہوا نیا پاکستان ہوگا پاکستان زندہ بات اور ایک اور چیز آخر میں پھر جو حکومت یہاں پہ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک ایوان اور بھی ہیں وہاں اپنے پیش ہونا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یا تحریک انصاف پہ کوئی الزام ہے تو آپ یہاں پہ آکے الزامات کی بجائے اپنے پولیس کو حرکت میں لائیں ہمارے خلاف جو دو نمبر کیسز آپ نے بنائے عمران خان کے خلاف جو آپ نے دہشتگردی کا دو نمبر کیسز بنایا ہے دنیا میں کسی بھی سیاستدان یا سیاسی کارکن پہ دہشتگردی کے پرچے نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہے میاں صاحب آپ اور آپ کی حکومت کے اندر کا فیرون پوری طاقت سے بائر آ چکا ہے اگر حمد ہے تو جا کے عمران خان صاحب بنی گالا میں ہے جا کے پکڑ لیں پڑھ کے نہ ماریں اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی دہشتگردی کے دو نمبر چار سو بیسی پر مبنی غلط کی اس کو ہم نہیں مانتے